نمشکر دوستو میں راکش عجاء ایک بار پھر آزر ہوں آپ کے لئے وازار پیرائے کا ایک نئے اپیسوڈ اس بار میں لوٹا ہوں دو ہفتہ کی ایک لمبی چھٹی کے بعد میں اس دوران میں آپ کو دو اپیسوڈ نہیں پرستود کر پایا اور اس دو ہفتوں کے دوران ہم نے نفٹی میں ایک نئے مقام بھی حاصل ہوتے تھے لیکن اس نئے مقام کے بارے میں آلیڑی میں لاسٹ جو اپیسوڈ بنایا تھا اسی میں میں نے آپ کو بتا چکا تھا کہ اب میں بہت بولیش ہوں اور آپ کو یہاں سریف ایوری ڈیپ پر بائے کرنا ہے اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس ویک میں ہم نے اس نئے مقام کو آتے ہوئے دیکھا اب یہاں سے ہم کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے وہ ہم جرور دیکھیں گے بازار میں رامیہ ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں گلوبال ایونٹس کی گلوبال مارکٹ کی اور گولڈ ہے گروڈ ہے ڈالر ہے ان سب کی بات کرتے ہیں ان سب کی بات اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان سب سے ہمارے مارکٹ میں کیا اثر پڑھنے والا ہے وہ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں تو ان سب کا اثر بھارتی بازار پہ اگلے ہفتے کیا ہوگا کونسے سٹوکس ہوں گے جہاں آپ انٹرہ ٹریڈ کر کے یا انویس کر کے پیسے کما سکتے ہیں ان ساری باتوں کی چرچہ ہم لوگ کریں گے ڈالر ہے تو شروع کرتے ہیں پہلے گلوبال مارکٹ کی تو دیکھیں گے ہم نے کی یہاں جو ڈال جون سے اس نے بھی پچھلے دنوں کی ایک نیا مطلب کافی اچھی نیچے سے ریکاوری آئی ہے اور جیسے کہ میں نے دو اپنے پہلے بتایا تھا کہ ایک ٹرین لائن کا بریک آؤٹ یہاں ہو رہا ہے اور وہ بریک آؤٹ یہاں continues ہو سکتا ہے اور ویسا ہی ہم نے continuous ہوتے ہو دیکھا اور ایک نیا مقام یہاں بھی آتے ہیں دیکھا ڈاؤ کے ساب سے نیچ دیکھ اتنا نہیں چلا لیکن نیچ دیکھ بھی اب یہاں سے ہم چلتے ہوئے اس کو دیکھ پائیں گے تو اب جو مارکٹ ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے آپ یوروپ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے جاپان ہو یا انڈیا ہو سب جگہ ایک ہریالی ہے اور مارکٹ ایک نئے نئے مطلب ہائیس بناتے جا رہے ہیں اس کا آپ جو ہے وہ صرف ہونگ کانگ اور چائنہ ہے اور وہاں کی چنٹا ہے وہ کرونا وائرس سے وہاں کوویڈ کے نئے مریج مطلب ہم بڑے بڑے آکڑے آتے ہوئے دیکھ رہے چائنہ کے حساب سے وہ آکڑے کافی بڑے ہیں اور اس لیے جو چائنہ کی زیرو کوویڈ پالیسی ہے اس کے چلتے وہاں لاؤگ ڈاؤن اور یہ ساری چیز ہم ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا بھارتی بازار پر مجھے نہیں لگتا ایک بڑا اثر پڑے گا اور انفیٹ ہو سکتا ہے کہ دیکھا جائے تو ہم کو اس کا فائدہ ہی ہونا چاہیے تو اب جو بھی ہے گلوبل مارکٹس میں وہ ہمارے فیبر میں ہے اور کروڑ بھی کافی نیچے آ چکا ہے وہ بھی ہمارے فیبر میں ہے تو ستھیاں آپ جو جیسے کی میں نے ایک مہنے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں سے ستھیاں بدلنا شروع ہوگی تیجی سے اور وہ ہمارے فیبر میں ہو رہی ہے اور یہاں سے ہم واپس نفٹی کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ یہاں ایک چیز آپ کو دیان رکھنا ہے کہ نفٹی میں آپ کو ایوری ٹائم گلوب ہر ڈیپ پہ آپ کو بائے کرنا ہے ایک نئے ہائے کے لیے سٹاک بھی آپ چنھیں اچھے سٹاک چنھیں اور یہاں سے جو سٹاکس اب یا تو ان سٹاکس پہ آپ دھیان دیجئے جو اپنے لائف ٹائم ہائے پہ ٹریڈ کر رہے ہیں یا ان سٹاکس پہ دھیان دیجئے جو فرس ٹائم یہاں مطلب اپنے گراؤٹ سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دونوں جگہ آپ کو اچھے ٹریڈ مل سکتے ہیں میں آپ کے لیے لے کر ہی آتا ہوں اس بار بھی پانچ سٹاکس میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جہاں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے میں محنت کرتا ہوں آپ سے بنتی یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری محنت سے کچھ فائدہ ہوتا ہے کچھ جانکاری ملتی ہے اور کچھ بھی ایڈوانٹیج آپ کے ٹریڈنگ میں آپ کو ملتا ہے تو کمینٹس کریں لائک کریں دوستوں کیا شیئر کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اس کے پہلے کی ہم چارڈ پہ دیکھیں کی چارڈ کیا بتا رہے اور کیا ہم کو مطلب سگنلس مل رہے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سے بھی ریجسٹرڈ آنیلیسٹ یا ایکسپرٹ نہیں ہوں جو بھی انفرمیشن یہاں لے کر آتا ہوں وہ ایڈوکیشنل پرپس سے ہے تو کوئی بھی جانکاری کے بیس پہ آپ اپنا ٹریڈ لینے سے پہلے اپنے فینینشل ایڈوائزر سے ضرور سلا لیں یا اپنے سویم کے جمعیداری پر ٹریڈ لیں کیونکہ میں آپ کو ہونے والے نقصان یا فائدہ دونوں کے لیے جمعیدار نہیں ہوں جو بھی انفرمیشن لے بھی بیس بنا کے آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو اپنے جمعیداری پر لیں یا فینینشل ایڈوائزر تو دیکھتے ہیں کہ چارٹ پہ ہم کو کیا نظر آ رہا ہے اور چارٹ ہم کو کیا سندشہ دے رہا ہے کون سے سٹاکس ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں نئی اینٹری مل رہی ہے اور کہاں ہم فائدہ کما سکتے ہیں نفٹی اور بینک نفٹی کے کیا لیبلز ہو سکتے ہیں ان ساری چیز کو ہم لوگ چارٹ پہ چل کے دیکھتے ہیں تو دوستوں دیکھتے ہیں چارٹ پہ ہم کو کیا نظر آ رہا اور چارٹ ہم کو کیا بتا رہا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈاؤ جون سے اور جیسا کہ میں نے دو ویک پہلے بتایا تھا کہ جیسے ہی یہ ٹرین لائن کو بریک کر کے اس بار جب چلے گا تو پھر پورا ون وے ہی چلے گا ہے نا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے ٹرین پوری طرح چینج ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤ بھی اپنا جو بولیش ٹرین ہے اس کو اپنا چکا ہے تو یہاں سے میں یہ نہیں بولا کہ بہت زیادہ بولیش یا کچھ رہے گا لیکن یہ جو ہے یہاں سے بندی کا جو چانستہ وہ آلماس ختم ہو چکا ہے میرے ہی صاحب سے تو اچھے سنکت ہے گلوبل مارکٹ سے لیکن اگر ہم لوگ نیزدیک کی بات کریں تو نیزدیک میں ابھی اتنی زیادہ بولیشنس مجھے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن جیسے جیسے ڈاؤ بڑھتا جائے گا تو وہاں ان کو نیزدیک میں بھی یہ بڑا بڑا نظر آنے لگیں بات کریں گے یوکے کی تو وہاں بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو جو نیچے کی جو لیول تھی وہاں سے کافی ایک اچھے ریکووری اب یوکے میں بھی آ چکی ہے ڈیکس کی بات کریں گے تو ڈیکس میں ڈیکس نے بھی کافی اچھے ریکووری دی ہے نیچے سے ہاں ہنگ کانگ اور چائنا یہاں پرابلم ہے اور وہ پرابلم اس لیے کہ وہاں ہم کو واپس کووڈ کے نئے جو نمبر سے ہیں وہ آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور اس لیے چنتہ ہے اور وہاں پھر سے ایک لاک ڈاؤن کی ستھیتی بن رہی ہے تو ایک ہونگ کانگ اور چائنا کی بات چھوڑ دیں تو سب جگہ جو ماہول ہے خوشنما ہے اور بڑتوارا ماہول ہے یہ ہم لوگ جیپین کا بھی مارکٹ دیکھیں تو جیپین نے بھی ایک اچھی خاصی ریکووری دی ہے اور سب کچھ ابھی ہرا ہرا نظر آ رہا ہے اور یہ ہریالی ابھی یہاں سے جاری رہے گی تو ان سب کا اثر اب باقی چیزوں پر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو بات کرتے ہیں شروعات میں گولڈ کی اور گولڈ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اب یہاں سے گولڈ میں آپ کو ایک اچھی خاصی بڑت نظر آئے گی اور اب ہم لوگ نے دیکھا کہ 53 کا بھی لیبل ہم لوگ نے پچھلے ہفتے آتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ اب یہ جو بڑت ہے یہاں سے جاری رہے گی اور بہت جل ہم لوگ 55 تھاؤزنڈ کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں یوز ڈی آئینر کی تو یہ ایک ہمارے لیے چنتہ کا بشا ہے کیونکہ یہاں سے اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو یہاں کوئی ابھی راحت ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے اور ابھی ہم لوگ اپنے اس لیول پہ ہی ٹریڈ کر رہے ہیں جو ہمارے لیے مطلب مشکل والا ہے تو یہاں ہم لوگ کیا کریں گے اس سمیں جو ٹرین ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں کی آپ کو کرنا کیا ہے نیکسٹ ویک کے لیے نیکسٹ ویک کے لیے آپ بائے کریں گے سکسٹی ون کی ایٹی ون س سیونٹی فائی کے اوپر آپ کا ٹارگٹ ہوگا ایٹی ون نائنٹی ٹھوکا بہت چھوٹی رینج ہے اور اس ہی رینج میں یہ ہم کو یہاں ابھی بھی ٹرین نظر آئے گا تو بائے آپ ایٹی ون سیونٹی فائی کے اوپر ہی کریں گے اور سیل آپ کو کرنا ایٹی ون سکسٹی ون کے نیچے اور پھر وہاں آپ کا ٹارگٹ ہوگا ایٹی ون ایٹی ون نیچے بھی بیس پیسے اور اوپر بھی قریب کریں پندرہ بیس پیسے کا ہی ایک رینج آپ کو آتے ہوئے دکھائی دے گا اور اسی رینج میں آپ کو ٹریٹ کرنا بات کرتے ہیں کروڑ کی اور یہاں ایک اچھی خاصی گراوٹ آئی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت مطلب خوش اچھی بات ہے ہمارے لیے کروڑ کا گرنا ہماری ایکنومی کے لیے بہت اچھی بات ہے لیکن جہاں تک اس کی دنیا کے مارکٹ سے کریں گے تو یہ بات بھی اتنی سچ ہے کہ کروڑ کا گرنا ایکچلی ایک مندی کا سنکیت ہے لیکن فلحال لگتا نہیں ہے کہ مندی آئے گی لیکن مندی کے در سے جو کروڑ میں گرابٹ ہیں وہ ہمارے لیے فائدی کی بات ہے تو ہم کو اس کو فائدہ اٹھنا چاہیے اگلے وک میں کیا کریں گے تو آپ کو اگلے وک میں 65 67 کی اوپر بائے کرنا ہے ٹارگٹ ہوگا 69 07 اور نیچے آپ کو 63 کے 63 ہنڈر کے نیچے شورٹ کرنا ہے اور پھر ٹارگٹ ہوگا 59 36 اسی رینج میں آپ کو یہ چلتے ہوئے دکھائی دے گا بات کرتے ہیں اب ہم نفٹی تو نفٹی میں کیا کرنا ہے نفٹی جیسے کہ میں نے ایک مہنے پہلے بتا دیا تو ہم لوگ بہت بولیش ہے اور اس بولیشنس کو ہم لوگ یہاں جاری رکھیں گے آپ کو اس وقت میں یہاں سے کام کرنے والا ہوں میں صرف رینج دوں گا نیچے اور پھر آپ کے ٹارگٹ ہوں گے 18 140 جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو ایوری ڈیپ پہ بائے کرنا ہے اور آپ کو بائے سائیڈ میں ہی زیادہ رہنا ہے شورٹ آپ مطلب کریں گے تو بھی آپ سمال کے شورٹ کریں چھوٹے چھوٹے ٹریڈ میں آپ پروفیٹ بک کیجئے یہ جو مجھے دکھ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میں بیسکلی بولیش ہوں اس بھی بینک کی بات کرتے ہیں تو بینک میں بھی آپ کو میں رینج دے رہا ہوں جہاں رینج آپ کو ریٹ کرتے نظر آئے گی تو آپ کو 43 252 252 ڈیو پر بائے کرنا ہے اور ٹارگٹ ہوگا آپ کا 44 015 نیچے کی اور اگر آپ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو 42 888 کے نیچے آپ کو شورٹ کرنا ہے اور پھر ٹارگٹ ہوں گے ہوں گے آپ کے 4219 یہ اسی رینج میں آپ کو بینک لپٹی اس ویک میں ٹریڈ کرتے نظر آ سکتا ہے تو جو لوگ آپشن میں سیلنگ کر کے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ دونوں بھی لیول سیلنگ کے لیے کام میں آئے گی آپ اسے آپ سر کر سکتے ہیں اور وہی بات آپ کی نفٹی کے لیے لاغ ہو ہے یہی رینج آپ کے لیے سیلنگ کے ویکلی سیلنگ جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں شورٹ کرنے کے لیے یا آپ سٹرینگل جو شورٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ان سٹاک کے بارے میں بتا رہا ہوں جو جہاں آپ یہاں سے ٹریڈنگ یا انویسٹیمنٹ کر کے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں کچھ دن میں یہ میں نہیں بولا کہ یہ ویکلی رینج نہیں ہے یہ پوزیشنل ٹریڈ سے اور یہاں آپ کو کچھ دن انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو پہلا جو سٹاک ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے ٹیٹا کر ویگر ہم نے دیکھا کہ سٹاک سے وہ بہت اچھا کر رہا ہے اور اسی لیے یہ ایک سٹاک ہے جو آپ نے آل ٹائم ہائی کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے وہاں آپ کو ٹریڈ کرنا ہے بائے سائیڈ میں تو بائے کرنا ہے آپ کو 178 کے اوپر ٹارگٹ ہوں گے 239 303 اور سٹاپ لاز آپ کا 162 کا جو دوسرا سٹاک ہے وہ ہے اگارشی موٹرز اور آپ کو پتا ہونا چاہی کی موٹرز جو سٹاک سے وہ بہت بڑی کا مطلب پردرشن کر رہے ہیں آٹو سے ریلیٹڈ جو سٹاک سے چاہے وہ ٹاٹا موٹرز وہ مہاروٹی ہو تو اسی میں میں لے کر آیا ہوں اگارشی موٹرز اور یہاں آپ کو بائے کر کے چلنا ہے 462 کے اوپر ٹارگٹ ہوں گے آپ کے 612 اور 762 کافی بڑے ٹارگٹ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور اس لیے آپ کا سٹاپ لاز بھی آپ کا تھوڑا بڑا ہوگا 391 کا سوناٹا سوپٹور یہ ایک سٹاک ہے جو میں آپ کے لیے لے کر رہا ہوں بڑیہ کمپنی ہے اور اچھا ریٹن ہمیشہ دیا ہے اس نے آپ کو یہاں بائے کرنا ہے 552 کے اوپر سٹاک آپ کا ٹارگٹ ہوں گے 605 اور 695 دو ٹارگٹ کے لیے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا سٹاپ لاز آپ کو رکھنا ہوگا 515 سٹاک ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے کینفین ہوں بڑیہ ایک ہم نے ایک مومنٹ آتے ہوئے دیکھئے اور یہی وقت ہے جہاں آپ یہاں انٹری کر سکتے ہیں آپ کو بائے کرنا ہے 544 کے اوپر ٹارگٹ ہوگا 680 اور سٹاپ لاز ہوگا 503 اور آخری سٹاک جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے پی ٹی سی اور پی ٹی سی میں آپ کو بائے کرنا ہے ایٹی ایٹھ سیونٹی فائی ٹی ایٹھ سکسٹی کے اوپر آپ بائے کریں گے ٹارگٹ ہوگا آپ کا 103 اور 115 سٹاپ لاز آپ کو رکھنا ہے ایٹی ون پوائنٹ فائی تو دوستو یہ تھا اس ہپنے کا بازار پر آیا اور مجھے امید ہے کہ یہ جو جانکاری میں آپ کو لے 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 کر آیا ہوں وہ آپ کو کافی پسند آ رہی ہوگی آپ کو فائدے مند سابط ہو رہی ہوگی اس سے آپ اچھا منافہ بھی کم آ رہے ہوں گے تو آپ سے بینتی ہے ایک بار اور آپ کی کلیز کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ دے سکوں اور لوگ اس کا فائدہ لے سکیں اور وہ بھی پیسے کمائیں آپ بھی پیسے کمائیں اسی آشا کے ساتھ میں کہ آنے والے دین ہر دن آپ کا ایک پروفیٹیبل دین ہو میں آپ سے ویدہ لینا چاہوں گا پھر ملیں گے منڈ ماننگ بلیٹن میں نمشکار پھر کا